ویلکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ارتگل میں آنے والی فیموس ایکٹرس حفظہ خاتون یعنی حلینا خاتون کے بارے پر بات کریں گے کہ یہ اپنی اصل لائف میں کیسی ہے اور یہ کیا شادی شدہ ہے یا نہیں ہم ان کے بارے میں بہت سے انجسٹنگ معلومات آپ کو بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ چکے ہیں میں اچھروں کو سبکرائب کر دیں اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں جی تو ویورز ہم لکھ بات کر رہے تھے ارتگل میں آنے والی فیموس اداکارہ کا جو کہ حلینا خاتون کا رول ادا کر رہی ہے جی تو ویورز اس اداکارہ کا ریل نیم برسن عبداللہ ہے جو کہ بہت ہی ٹیلینٹیڈ اداکارہ ہے اور یہ ترکی کی بہت ہی زیادہ فیموس موڈل بھی ہے برسن عبداللہ ترکی کے شہر پرسا میں پیدا ہوئی جو کہ 22 جولائی 1987 کو پیدا ہوئی انہوں نے اپنی افتدائی تعلیم برسا سے حاصل کی لیکن گریجویشن ترکی سے کی یعنی ترکی کے ہی شہر استمبال سے کی اس کے بعد یہ اپنی عالی تعلیم کے لیے مہیکہ چلی گئی اداکارہ برسن عبداللہ کو بچپن سے ہی ایکٹنگ کا شوق تھا اور یہ بہت چھوٹی عمر سے ہی انڈسٹری میں آ گئی تھی اور اگر بات کی جائے ان کے کیریئر کی تو انہوں نے اپنی چھوٹی عمر میں ہی کیریئر کا سٹارٹ کر دیا یعنی انہوں نے 1988 کو اپنا کیریئر سٹارٹ کیا جب یہ بہت چھوٹی تھی 2013 میں انہیں ڈراما سیری اسلام میں کام کرنے کی آفر ہوئے اور بس اسی ڈراما سے ہی بہت زیادہ فیمس ہو گئی اور انہوں نے اپنے کیریئر کا بقائدہ آغاز کر دیا یہ اور بھی بہت سے ڈراما سیری اسلام میں کام کر چکے لیں گے پاکستان میں ان کی شہر ارد اردگل غازی میں ان کا رول بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے ان کے بارے میں ایک بہت انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ یہ پاکستان کے مشہور مروف سنگر آتف اسلام کو بہت زیادہ پسند کرتی ہیں اور ان کا گانا بھی جیوں گا کیسے انہوں نے سوشل میڈیا پر گایا ہے جو کہ ان کے فینس نے بہت زیادہ پسند بھی کیا ہے برسنل عبداللہ کی شادی کی بات کی جائے تو یہ اداکارہ شادی شدہ ہے اور ان کے شوہر کا نام سالم راز ہے اور ان کا ایک کیوٹ سا بیبی بھی ہے برسنل عبداللہ کے بارے میں ایک بہت ہی فیمس بات یہ بھی ہے کہ یہ اپنے آپ کو بہت اچھا مینٹینڈ رکھتی ہیں اور ان کی ہائٹ 5.8 انچز ہے اور یہ اپنے فگر کا بھی بہت زیادہ خیال رکھتی ہیں اور ان کا مذہب اسلام ہے تو ویورز آپ کو برسنل عبداللہ کے بارے میں سنگا کیسا لگا اور کیا آپ ان کے بارے میں پہلے جانتے تھے کمنٹ ورکس میں اپنی رائے کا اظہر کرنا نہ بھولئے گا اس کے ساتھ ہی ہمارے چینل کو لائک اور سبکرائب ضرور کیجئے گا